آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لیکھا ہوں اردو گلدستہ کلاس ایک سبق نمبر چار مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ خلاصہ اس کے اندر یہ ہے کہ مصنف اپنے گھر میں سب سے چھوٹا لڑکا ہے اسی لئے گھر کے سب لوگ اس کے بزرگ کہلاتے ہیں یہ سب لوگ اس سب سے بہت پیار کرتے ہیں یہ سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں مصنف کے دادا جی اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے کیونکہ انہیں مصنف کی صحت کا خیال ستاتا ہے وہ روتے ہیں کہ کہیں گھر سے باہر جانے اور اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پوچھے اس کا بس چلے تو گھر کو سینٹرل جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیں دادا جی فرماتے ہیں بچوں کو بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے پر دادی جی تو دادا سے بھی آگے ہیں قرآنیں خیالات اور ڈراؤنی باتیں سنا سنا کر دلاتی لیتے ہیں کبھی جنو اور کبھی بھوتو تو کبھی چھوڑیو چھوڑے لو کی پیپل کے نیچے مت کھیلنا ان کے اوپر بھوت اوپر بھوت رہتا ہے پرانی سرائے کے پاس کوئے میں چوہل رہتی ہے اس کی خوراک بچوں کا کھلے جائے اب سنیے پیتا جی کی باتیں ان کا تکیہ کلائے میں نالائک وہ ہر بات پر نالائک کہتے ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور اس میں ہر سوال کا جواب بکو بھی دیا کرتا تھا لیکن وہ نالائک استعمال کر کے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر ثابت کرنا چاہتے ہیں اور میرا حوصلے پرانی کے بجائے میرا حوصلہ توڑتے ہیں ماتا جی کا ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں دھوک گیا اگر کپڑوں میں آگ لگ گئی اگر آگ پر چھوڑ لگ گئی کیا ہوگا اس خور سے مجھے نہ طالعب میں تیرنے دیتی ہیں نہ آتیش بازیں چھوڑنے دیتی ہیں اور نہ ہی کٹ 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 نہیں بڑے بائزہ ہم مجھ پر پابندی آیت کرتے ہیں خود وہ ہی کام کرتے ہیں خود پان کھاتے ہیں مجھے پان کھانے سے روکتے ہیں مجھے اخلاق پر براسر پڑنے کے در سے مجھے فلمیں نہیں دیکھتے ہیں اور خود فلمیں دیکھتے ہیں جھوٹوں کو اتر نہیں لگانا چاہیے چھوٹوں کو اتنے عظمیں نہیں لکھنی چاہیے وغیرہ مصنی بھی ان تمام باتوں سے پریشان بھاوی جاسوسی نوبل پڑنے کی شوقین تھی پتا جی کی طرح ان کا بھی ایک تکیا قرام ہے لپک کے جاؤ کبھی رسالہ مانگاتی تو کبھی نوبل کبھی کہتی لپک کے جاؤ وہ مجھے آرام کا موقع نہیں دیتی بڑی بہن گانا بجانے کی شوقین ہے کبھی اس کا ہارمونیم خراب ہوتا ہے تو کبھی ستار کے تار ٹوڑ جاتے ہیں کبھی لوگ لوگا خوفناک آوازیں نکالنے لگتی ہیں اور اس کے لئے ہر مرز کی دبائے جب انہیں اپنا کام لینا ہوتا ہے تو بڑی میٹھی زبان سے اپنا کام لیتی ہیں اور کام نہ ہو تو چرب زبانی سے کام لیتی ہیں اور کاتنے کو دورتی ہیں اس وقت میں نے ہر زہر لگنے لگتا ہے مصنیب اپنے گھر کے سب لوگ خوبیہ بیان کرنے کے بعد صرف اپنے کتے کو اپنے غمقصار سمجھتا ہے کیونکہ وہ ناتو بھوتو اور چڑیلو کی کہانی سنا کر مصنیب کو خوف زدہ کرتا ہے اور نہ ہی نالائک کے کر اس کا حسلہ توڑتا ہے نہ نوبل پڑنے کا شوقی نہ نہ ستار بجانے کا بس ذرا موج ماہ ہے تو تھوڑا سا بھوک لیتا ہے مصنیب جو اپنے بزرگوں سے تنگ آ جاتا ہے تو اپنے کتے کے ساتھ جنگل میں جا کر کھیلتا ہے اور دونوں تیتروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی کسی درخ کی چھاؤں میں اپنے کتے موتی کے ساتھ سستاتے ہوئے سوچتا ہے کاش میرے بزرگ سمجھتے گے میں بھی انسان ہوں میرے بھی کچھ خواہشات ہیں ہر وقت اپنے بزرگوں کی پابندیوں میں رہنا مجھے پسند نہیں وہ یہ بھول جاتا ہے کبھی وہ میرے بچے کبھی وہ بھی میری طرح بچے تھے اپنے بزرگوں کی بات سے اسے زیادہ محبت سے تنگ آگر مصنیف ہوت کو گھر میں قید سمجھتا اور بزرگوں اس کا ذمہ اسی لئے مصنیف نے کہا ہے کہ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سوال جواب ہے بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے بچوں کو کیا نقصان ہوتا ہے اس کا جواب آپ لکھ دے گا کہ بھئی کسی بھی چیز کو حد سے گزر جانے پر چاہے وہ لات پیار گونا ہو بزرگوں کی درسین تنگ آ جاتا ہے تو بچے کو کوئی نقصان نہ ہوئے مصنیف کی دادی اسے کہاں کہاں جانے سے منع کرتا بل کے نیچے مصنیف کے پیتا جی کا کیا تکیا کلام تھا مصنیف کے بڑے بھائی چھوٹے بچوں کو کیا خیال لگتا تھا دیکھ دیجئے کس چیز کا شوق تھا بھابی کو نوبلوں وغیرہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جوڑے رہی اگر آپ کو ان لائن کلاسز چاہییں سی بی ایس کی یا پریکٹیکل وغیرہ بنوانے تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں نمبر ہے شکریہ